اسلام علیکم ویڈیو 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 امان نیوز امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست خریصے ہوں گے آج کی ویڈیو میں احمد شاہد بھائی کا سوال ہے لکھتے ہیں کہ اگر پاسفورد سپانسر واپس نہ دے کمپنی واپس نہ دے یعنی اگر سب مسئولیہ بھی پاسفورد واپس نہ دے رہا ہو تنگ کر رہا ہو تو کس طریقے سے کس صورت میں یہ پاسفورد ہم واپس لے سکتے ہیں کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ ہم اپنا پاسفورد واپس حاصل کر سکیں احمد شاہد بھائی نے میری اس ویڈیو کے پر کمنٹ کیا تھا جس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کا پاسفورد گم ہو جائے آپ کا پاسفورد لوسٹ ہو جاتا ہے تو آپ کس طریقے سے آرو بی میں اپلیکیشن دیتے ہیں وہ اپلیکیشن کی کاپی لے کر آپ اپنی اپنی امبیسی جاتے ہیں مثل پاکستان کی امبیسی جاتے ہیں انڈیا کی امبیسی جاتے ہیں امبیسی جاتے ہیں وہاں پر آپ کا پاسفورد جو ہے وہ نیو بن جاتا ہے بالکل فریش پاسفورد آپ کو مل جاتا ہے پرانا پاسفورد جو ہے وہ اگر گم ہو جائے تو اس صورت میں آپ کا پاسفورد نیا بن جائے گا اہمہ اشاہد بھائی یہاں پر لکھ رہے ہیں کہ بھائی جان پاسفورد کبھی گم ہوتا ہی نہیں ہے پاسفورد لوسٹ ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ پاسفورد تو سپونسر رکھ لیتا ہے جو واپس مانگنے پر بہت زیادہ تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے لیکن ہم کبھی بھی شرطہ میں اپلیکیشن دینے جائیں پھر بھی ارباب کی سگنیٹر لینے ہیں پھر بھی ارباب کی یعنی کہ سپونسر کی منتے کرنے ہیں ترلے کرنے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ بتائیں جسے ہم پاسفورد اپنا واپس لے سکے تو انشاءاللہ میں آپ کو سمپل سا ساتھا سا طریقہ اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنا پاسفورد کیسے واپس حاصل کرنا ہے بس آپ نے یوٹیوب چینل محبوب ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس فیملی کا حصہ بن جانا ہے ساتھ لے کے بیل کے ایکن کو پریس کرنا نہیں بولنا تاکہ ہماری ہار آنیویل نئے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے اور آپ حالما امان نیوز سے باقبر رہ سکے اشارت بھائی دیکھیں اگر آپ حق پر ہیں آپ رائٹ ہیں تو آپ کا پاسپورٹ دنیا میں کوئی بھی بندہ نہیں رکھ سکتا بقائدہ انڈیا ہو پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو آپ کے پاسپورٹ کے پہلے پیج کی اوپر ایک تحریر جو ہے وہ واضح طور پر پر پرنٹ ہوئی ہوتی ہے اردو میں انگلیش میں اور دوسری لینگویج میں جو پاکستان سے ہیں ان کا اردو انگلیش میں ہوگا اور جو انڈیا سے ان کا ہندی انگلیش میں ہوگا منگلہ دیس میں سے ہیں ان کا منگلہ میں اور انگلیس میں ہوگا وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت یہ پاسپورٹ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے کوئی دوسرا بندہ اس کو اپنے پاس رکھنے کا مجاز نہیں ہے اگر وہ بالضابطہ زبردستی اپنے پاس اس پاسپورٹ کو رکھتا ہے تو وہ بالکل قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جا سکتی ہے آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آپ کے پاسپورٹ کی فوٹو کا پیس پڑی ہوئی ہے آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ پڑھا ہے تو بقاعدہ طور پر آپ اس بات کی تحضیح کر سکتے ہیں بقاعدہ آرٹیکل کے ساتھ آپ کے پاسپورٹ کے پر یہ تحریر شدہ عبارت لکھی ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس آرٹیکل کے تحت یہ پاسپورٹ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے کوئی دوسرا بندہ اس پر قبضہ نہیں کر سکتا کسی دوسرے بندے کے پاس رکھنا رکھوانا یا کسی دوسرے بندے کا اس کے اوپر قابض ہونا قانون جرم ہے آپ اس کے خلاف قانونی کاروائی کر سکتے ہیں اور سلطنت اف امان کے اندر بھی یہی قانون ہے کہ آپ کا پاسپورٹ کوئی دوسرا بندہ تیسرا بندہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا ہاں البتہ یہاں پر عرب کے اندر ایک بات جو ہے وہ ہے ضرور ہے کہ آپ کا پاسپورٹ بطور زمانت اپنے پاس رکھا جاتا ہے کہ آپ کوئی گڑ بڑ کر کر نہ بھاگ جائیں کیونکہ ہم ایشین لوگ ہیں یعنی کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیشی جو لوگ ہیں ہم ایشین لوگ ہیں اور دنیا کے اندر ہمارے اوپر جتنا لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جتنا یقین کرتے ہیں میرے خیال میں کتن اتنا ٹرسٹ اتنا یقین کسی اور کی اوپر نہ کیا جا سکتا ہو کسی اور قومیت کے اوپر بلکل بھی نہ کیا جا سکتا ہے جتنا یقین اور لوگ ہمھ مارے اوپر کرتے ہیں دنیا میں بطور زمانت آپ کا پاسپورٹ رکھ لیا جاتا ہے بعض sonotوں میں آپ کو تنگ کیا جاتا ہے آپ کو پریشان کیا جاتا ہے آپ کو حراسہ کیا جاتا ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کو ریٹن نہیں دیا جاتا یعنی آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو پاسپورٹ آپ کا نہیں مل رہا ہوتا اس صورت میں آپ قانون کا دروازہ خٹ کٹا سکتے ہیں آپ قانون کے دروازے پر جا سکتے ہیں آپ سلطنت ف���مان کے اندر آپ ہیں یہ صرف میں سلطنت آمان کے بارے میں بتا رہا ہوں گلف کنٹریز کے بارے میں نہیں بتا رہا باقی کنٹریز کا کیا قانون ہے کی آج واپت ہیں وہ میں نہیں جانتا انشاءالا اگر کوئی قطر قویت بہرین دبائی سعودی عرب سے مجھے دیکھ رہا ہے وہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ ہم اپنا پاسپور اپنے کفیل سے اپنے ارباب سے کیسے واپس دیں اپنے سپانسر سے اپنے شرکے سے تو وہ نیچے اس ویڈیو میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے انشاءالا ان کو بھی ان کا حل جو ہے وہ بتایا جائے گا میں سب کے لیے حاضر ایک حتمت رہتا ہوں ہر وقت حاضر رہتا ہوں لیکن اگر آپ کا پاسپور آپ کا سپانسر نے رکھ لیا ہے سنطنت آمان کے اندر مصولی نے رکھ لیا ہے جس نے آپ کو بیزا لے کر دیا تھا ایجنٹ نے رکھ لیا ہے جس نے آپ کو بیزا پروائیڈ کروایا تھا آپ کی ٹریول ایجنسی نے رکھ لیا ہے یا آپ کی شرک نے رکھ لیا ہے اب آپ واپس چھوٹی جانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کا پاسپورٹ واپس نہیں مل رہا ہے آپ نے بہت کوشش کی ہے لیکن اب آپ نے نیا پاسپورٹ بنوانا ہے تو اس صورت میں ارباب کے کفیل کے سنگنیچر جو ہے سپانسر کے لازمی ہے آرو پی کے اندر تو آپ نہیں نیا پاسپورٹ بنوانا چاہتے تو آپ قانون کا دروازہ کرکڑا سکتے ہیں آرو پی کے اندر جا کر آپ اپنی درخواست درخواست دائر کروا سکتے ہیں بقایتہ لیبر کورٹ میں جا کر آپ اپنی درخواست دائر کروا سکتے ہیں اس طریقے سے آپ کو آپ کا پاسپورٹ دعا گمچھتا واپس مل جائے گا اسی کے ساتھ مجھے دیدئے اجازت آنے والی ویڈیو ترک اپنا رکھی خیال مجھے رکھی دعا میں یاد اللہ حافظ